ہوشیاریاں ہوشیاریاں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حارون رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوشیاریاں دوستو بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم اوور تھنکر ہیں اور ہم بہت زیادہ سوچتے ہیں سوچے کم نہیں ہوتی ہیں سوچوں کا سلسلہ تھمتا نہیں ہے مسلسل دماغ چلتا رہتا ہے اور ہم سو بھی نہیں پاتے ہیں ایک مرتبہ میرے کستاد نے بہت ہی شاندار طریقے سے ہمیں یہ سمجھایا تھا کہ کس طرح آپ نے اپنی سوچوں کو کنٹرول کرنا ہے بہت سادہ اور بڑا ہی آسان سا طریقہ ہے وہ میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں غور سے سنیے گا وہ یہ کہ جب بھی کوئی انسان سوچتا ہے تو اپنے دماغ میں وہ کوئی نہ کوئی الفاظ بولتا ہے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی لینگویج کے الفاظ وہ اٹھاتا ہے زیادہ تر وہ ہماری مادری زبان ہوتی ہے سندھی پشتو پنجابی یا اردو اس میں ہم بات کرتے ہیں اور اپنی سوچیں بھی اسی میں سوچتے ہیں آپ نے کرنا یہ ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی امیجینیشن میں اپنے دماغ کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دینی ہے کوئی ایک لفظ اس لینگویج کا آپ نے اپنے ذہن میں نہیں بولنا آپ کے دماغ میں سکون اور بلکل خاموشی چھا جائے گی آپ کو بہت اچھا لگے گا اور ایک پیسفل سا ککون بن جائے گا جس میں آپ بہت خوش رہیں گے اور ایک دو یا تین دن کی پریکٹس سے آپ یہ کر سکتے ہیں اس طرح جو اوور تھنکرز ہیں وہ بہت آرام کی اور سکون کی نیند سو بھی سکتے ہیں دماغ جو ہے وہ ری بوٹ ہو جاتا ہے جیسے اپنا سیل فون ہم ری بوٹ کرتے ہیں تو میمری کلیر ہو جاتی ہے اور دوبارہ سے ری فریش ہو جاتا ہے یہی آپ کے ساتھ ہو جائے گا آئیے اسی پیغام کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا شو آج آپ کو راجستانی علاقے میں لے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ کیا تندور ہے گربت کے مارے ہوئے لوگ ان کو لگ رہا بھی جیسے تنور ہے ابتہ یہ بتا کبھی زندگی میں چیزیں کھائی تھا ہم لوگوں نے اس میں مجھے سیخ کیونکہ نظر آ رہی ہے اور نیچے آگ بھی جل رہی ہے یہ کوئی کھڑا گوش ٹائپ چیز بن رہی ہے یہ بریک آون ہے نا بریک آون ہے نا یہ کیا یہ کہہ رہی ہے اینٹوں کا تنور ہاں وہ وہ سیتھی مر لے نا جو بات ہے کس سلسلے میں کھڑا گوش بن رہا ہے یہ اصل منع آرون تجھے پتا مجھے کیا پتا ہر بات میں تو یہاں ٹانگڑ آتا یہ ایک میرے پہ کنوا اور باقی میری جندگی کی جمع پونجی یہ ایک جانور تھا اچھا اس کو بھی مار دیا آج یہ نا میں نے وہ جانور ہے اس کو مسالے سے سالے لگا کے یہ کھڑا گوش میں بنا رہا ہوں آج درہ کھاؤں گا تم لوگوں کو کھلا دوں گا تھوڑا تھوڑا کیونکہ بھوکے لوگ ہو تم اچھا نہیں دیکھیں یہ سن کے تو بھوک مجھے بھی لگ گئی ہے ایتنا تو میں نے لمبا تو یہ مہنیو دیا ہی نہیں ہے اچھا لیکن ایک بات ہے نیچے چاول تو ہوں گے جس میں میوہ جانا اس میں چاول بھی اس میں آرچی تجھے ٹیسٹ ملے گا مکمل ارے واہ حالانکہ یہ مذرے صحت ہے لیکن میں یہ کھاؤں گا ضرور مجھے سیت کیوں ہے میں نالے میں بنا رہا ہوں یہ اچھا ران میں نے کھانی ہے وہ میرے لئے سائٹ پہ کر دینا دو رانے ہیں تیرا ادادہ نہیں بڑھ رہا میں چھا ہم پہ کھاؤں گی چانٹیں چھایا چلو پھر آپ افطار پہ آرہے ہیں تمہارے پاس نی نی بھائی میں افطار دیکھوں آئی بھی نہیں اچھا ہم کچھ لیتے بھی تو بڑا ٹیم اس کو لگے گا ہم ساتھ دائی بھلے لیتے آئیں گے کون ہم نہیں تو یہ کون کھاوے گا اتنی مہنگی ایٹم تو لے کے آرہا نہیں تو اچھا پکوڑے سمو سے میں لے آؤں گے پکوڑے سمو سے نہیں پکوڑے سمو سے رہنے دیں اچھے نہیں لگتے ہم دائی بھلے لے آئیں گے مجھے لگتا ہے تو انہیں کوئی پرابٹی بیچی ہے چلو میں تھرے سے آج ایسا کرتا ہوں ہم لوگوں کی افتاری کراتا ہوں ارے واہ ہم لوگ روجہ میرے پاس کھولنا ٹھیک ہے میں کوئی خجوروں کا پانی کا دائی بھلے تو تہلائی رہا اب کے لیے نا سارا انتجام کرتا ہوں جی جی کریں کریں ہم آ رہے ہیں آپ نے پھر آ جانت ہے مست آدمی ہے نہیں نہیں اللہ کا دیا ہوا ہے یہ جو کچھ ہے نا بھائی آپ از میں کھاویں گے ایک بات آپ کی ٹھیک ہے کہ مست آدمی ہے بھائی مست آدمی پانی آرہا نا اس کو دیکھا یہ کیا کر رہا ہے بھائی مارے تھاکر کی دشمنی ہے میں اس کا gun man ہوں تھاکر کی دشمنی کیا کبوتروں سے اوپر دیکھا بھائی کال بھی جنگلی کبوتر اوپر سے گالے نکال کے چلا گیا اس میں غلط کیا کیا اس نے گالیاں نکال لیاں بھائی مجھے صحیح اوپر سے نکالتا نا اوپر سے نکالتا نا اوپر سے نکالتا نا اگر ایک باب کا بٹھا ہے تو نیچے آکے نکال لے گا لیاں اوپر تھاکر میں نے کال بولڈا تھا پھر نیچے آکے نکال کے چلا گیا اوپر تھاکر کا جوڑ کوئی نہیں ہے نہیں نہیں وہ تو ہم دیکھی رہے ہیں آہ علاقے میں دور دور ماں اپنے بچے سے کہتی ہے کھڑو کھڑو تھاکر آ رہا ہے اوہ یہ کیا ہوگا ہے میرا خیال ہے اس میں دمپخت ہو رہا ہے خوسموہیں آ رہی ہیں الگ تو ایسا ہی رہے ہیں تھاکر صاحب کیا بات ہے اگر آپ اجازہ دیں تو یہ گوست جو ہے بن رہا یہ پیچ دیں لاکھے وڑا کو پیچ دو ہم نے کیا ہے تم ایسا نہیں کر سکتے ہو اس بکرے کی ران میری ہے چامپے ارزا کی ہیں دھڑھا حارون صاحب کا ہے گردن دانش بھائی کی ہے تھاکر کیا چٹنی سے روٹی کھائے گا اے بھائی یہ جین سے نکال دو اے بھائی تھاکر کو پائے کھلاو پائے اگر آپ نے یہ کھانا ہے نا دمپخت تو ایک ایک بوٹی ملے گی وہ بھی پیسو سے آرے بھائی ہم کیوں پیسے دیں گے ہم تو آلیڈی انوائٹڈ ہیں ہم تو کھائیں گے اے بھائی انوائٹڈ ہیں یہاں کھو تھاکر کی والدہ کے کھل ہو رہے ہیں ہم سب آئیں گے اور ہم سب کھائیں گے بھائی ہمارا یہ کھوہ ہمارا یہ لاکہ ہمارا یہاں کے لوگ ہمارے ہیں اور تھاکر سے تھر تھر کامتے ہیں سارے نہیں بھائی ہم تو گوائی دیں گے کہ یہ اس کا ہے جس کا یہ گھر ہے اوئے اس کا کس کا بھائی بھائی یہ گول ہی کس نے چلائی یا اس میں تھی چڑگی بھائی تو جب یہ تیرے کہنے میں نہیں کیوں لے گے پھر تیرے تھے آرے آو موٹھو کیے کہہ رہا ہے تیرا یہ بھائی یہ آخری جماع پونجی تھی اچھا سوچا آپ نے بھائیوں کے افتار ہی کر دوں آرے واہ یہ میری بانے آئیں گی میرے بھائی آئیں گے کھائیں گے اندر میں بھائی اتنا مجھے دار سربت بنا کے آیا ہوں آرے واہ اتنی اتنی لمبی خجور اسما بادام کی گرییاں بھر رکھی ہیں اوہ بھائی اوہ سہرہ کے ڈڈو اوہ تنہیں یہ بتا کہ یہ تو کس کس کو دعوت دے رہا ہے یہ تیرے باب کا مال ہے ہاں اوہ یہ تو تھاکر صاحب کا ہے یہ دم پوخت یہ تھاکر کے والد کا دم پوخت کڑپا تھاکر کے والد کا والد کا نہیں تھاکر صاحب کا یہ میرا آرے پوٹلیاں نچانے والے بھائی اوہ پوٹلیاں نچانے والے ہاں بھائی ہوتا نا یہ پاتے کھانا بھانا چل بھائی چل یہاں سے اب میں تنہیں گوڑی ماروں گا دس ہینٹے ماروں گا گوڑی سے مرتا نہیں ہے نا جا 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 یہ بھائی نہیں بھائی یہ بھائی بھائی ان کی منہ افتار پارٹی کر رکھی یا روزہ کھلواؤں گا بھائی یہ بیٹھے ہی رہیں گے میری باہ سن تینہ خجوروں خجوروں سے کھول دے روزہ چل سا بھائی چل غیر کے مار پہ نجر نہ رکھ آگ بہت تیز ہو گئی ہے نیچے وہ خود میں نے پتا ہے سارے حساب کا وہ کیا پتا ہے تنہیں خود ہم نے لگائی ہے یہ آگ تھاکر میں تنہیں بتا رہا ہوں اس کو لے کے یہاں سے نکل جا میں سارے علاقے کو یہاں کٹھا کر لوں گا آرے تے کا کٹھا کرے گا لوگوں کو میں کٹھا کروں گا ایک ایک بوٹی بے چونگا سارے گاؤں کو تھارے سامنے کھولے تے کوڑا کٹھا نہیں کرتا تھا تھاکر ہے یہ گن ہے تے کیوں نہیں ڈر رہا اب آز نیچے نجر نیچے پیر تو پہلے ہی نیچے میں ابھی سارے گاؤں کو کٹھا کر کے لے گیا سارے گاؤں کو بتا کہ یہ جانور میرا میں ابھی سارے علاقے کو کٹھا کر کے آ رہا ہوں تھاکر کے لے اس کو مارنا نہیں رے جبرو لے چمبو لے کا تم سارے رے گاؤں بڑھو گھر سے برتن لے کے آئیو تھاکر بارہ مسالے بڑھا کھٹا گوشت بیج رہا آئیو رے آئیو رے مارو بلیک انڈ وائٹ مہمان تھاکر دیا گوشت لینڈ میں لگ جا بھائی لینڈ میں اینڈ نہیں ادھر ریبالی نہیں رہ بھائی پیچھے پیچھے تھاکر سے تھاکر سے پیچھے ہو کے میں نے سارے گاؤں کو اطلاع دے دی ہے سارے اپنے اپنے گھر سے برتن اٹھا کے آ رہا ہے آہ تو انہیں بتا بھی دیا کہ پیسے لگیں گے آہ لانڈ نہیں سوڑا تھا سب ایسے ایک مسئلہ تو بن گیا ہے کیا کوئی گوار تو نہیں ہے کہ اس گوشت کا مالک کون ہے ایک منٹ میں تمہیں بتاؤں ہم تم لوگ جب آئے جی جی یہاں کون بیٹھا تھا آپ بھئی آپ بیٹھے تھے کہ اب ہمیں یہ ثبوت تو نہیں ہے کہ آپ نہیں اس میں گوشت دبایا تھا میں تنے قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ یہ میری چیز ہے اور تیرے پاس کوئی ڈنگر کوئی جانور ہے تیرے پاس اور رہا سنا ڈال ادھر بیٹھ جائے رام سے سلام تھاکر کھڈا سنا تو گوشت بیچ رہا رہے تھاکر کھڈا نہیں تھاکر کھڈا گوشت بیچ رہا تھاکر کھڈا گوشت بیچ رہا کھڈا گوشت بیچ رہا کھڈا نہیں کھڈا کھڈا اچھا بیٹھو یہاں تمہیں کھلاتے ہیں گوشت بی ادھر بیٹھ جو رہ آجو آجو سلام تھاکر آم علیکم السلام رہا کب بیٹھے ہیں کھڈا گوشت تیہ گوشت کھا کے کے کرے گا رنگروپ تو آنی رہا تیرے پہ مہارے کو لاغیا ہے کہ مہارے سے آکر گلتی ہوگی بھائیا کیوں رنگروپ سے تو منہ بھی ٹھاکری لگوں آرے کارو بیٹھ جائے لائن میں لگا آکر کا بیچو ہے گوشت ابھی ابھی بیچو ہے مسالہ بارے مسال لیڑا تنہیں کبھی کھایا نہیں ہوگا حروم صاحب لیکن ان لوگوں نے فروکیاں کیوں نہیں پینی ہوئی یہ جھومر پارٹی ہے ان کا یونی فارم ہے لیکن جھومر پارٹی کا یونی فارم آپ کے کپڑوں سے بہتر ہے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ دونوں ٹھاکور ہیں اور آپ سارے اس کی جھومر پارٹی ہیں تیرے 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 کرتے سے بھی لگ رہا دشمندار تو بھی ہے ابھی تو پارٹی ہے یہ بھائی آج ہومر تو ادھر ہے حلو راس نہ کرو لین میں لگ جا بھائی بیٹھ جو بیٹھ جو سلام تھاکر جی سنا تنہیں کھڈے کے بچے کا گوشت بیچ رہے کھڈے کے بچے کا گوشت نہیں ہے کھڈا گوشت کھڈا گوشت بیچ رہا ہے پیسے ہے تمہارے پاس تھاکر کتنا پیسہ چاہیے یہ تو تھاکر سہی پوچھے کتنا پیسہ چاہیے یہ ہمارے لاکے کا جھومرو ہے ایسا آواز ہے اس کا اچھا یقین کر کوئی گانا نہیں سنتا اس کا تھاکر ہمیں گوشت سالم چاہیے جھومرو بیٹھ جا پیچھے پیچھے جو پہلے آئے پیچھے چل پیچھے اڑ جا بھائی آپ پیچھے اڑ جا رہے ہا بھائی ہلو تھوڑا تھوڑا فاصلہ کرو بھائی لیکسن نہیں ہوگا سلام تھاکر ہاں ساکر بابو کھٹا گوشت بیچ رہا کھٹا نہیں کھڈے والا گوشت بیچ رہا ہے چل لین میں لگ جائیدر گھر جا باپو میں لے کر آرہا آرہ بھائی سارے گاؤں میں شور پناوا چھا رستے مکس کیے وہ باپو کہہ رہا ہے بھائی میری بات سنو گاؤں والو کورجی بات بھائی یہ گوشت میرا یہ بھائی ماان نہیں کر رہا ہے ان کا یہ گوشت نہیں ہے بھائی ماانی والا گوشت ہاں اور猜نی بھائی ماانی والا گوشت نہیں ہیں آرہ پاگڑ ہو گیا تو ہیں بھائی ماانی والا گوشت نہیں ہیں یہ ہمارا گوشت ہے تھکر صاحب کا گوشت hai تھکر کا پھر تو حرام ہو مینا ہیں آرہ بھائیماانی والا گوشت نہیں ہے میند کی ہے سکار کیmies ہم نے سکار residents ہم جس تو سکارño gone آہ یہ سٹار پلس چر رہا ہے بھئی یہ کہاں سے آگا چکار والا کچھ یہ مارا آخری جانور ہے بیٹا بھائی یہ میرا اپنا چکار کیا سمجھاؤں تھا ہم لوگ رہ جود بول رہا یہ آپ گاؤں والے خود فیصلہ کریں اس کے پاس کوئی جانور کوئی ڈنگر آپ نے دیکھا اس کے پاس جانور تو فیصلہ ہو گیا کہ تم جھوٹے ہو اب اپنی اپنی برتن نکال رہا یہ فیصلہ نہیں ہوا بلکل نہیں ہوا یہ فیصلہ میں تمہیں ایک سچی بات بتا رہا ہوں میں کنفرم نہیں کہہ سکتا کہ اس کا جانور تھا اس نے دبایا اس نے پکایا لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ فیصلہ یوں مت کرو اپنی اقل لڑاؤ کسی طریقے سے گوال آؤ یا ان سے ان کے دلائل لو حارون صاحب جانور ہے ڈنگر ہے بھائی مانی والا ہے سکار والا ہے ران میری ہے آپ اران سے بیٹھیں یہ جیسا ٹیسٹی بند رہا نا ہے تنے بھی کھانا ہے تو برتن لے کے لگ جا لین میں آ کے اور پہلا نمبر دے دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے آرے کس کو دے رہے ہو پہلا نمبر سلام ٹھکرائن سلام ٹھکرائن اچھا جی حالی محترمہ کون ہے یہ ٹھکرائن ہے اس گاؤں کی ہماری لگائی ہے اچھا اچھا یہ سارا روب ہے ٹھاکر کا اور ٹھکرائن جی یہ خدہ گوست ہمارا ہے اور یہ یوں ہی بلا وجہ یہ ہمارے ساتھ کھڑے بازی کر رہا ہے یہ میں اس میں سے جانور نکال کے نا تجھے یہاں دبے بازی کروں گا میں بتا رہا یار یہ میں نے گن پکڑی ہے میرے پاس تا ریک تا ریک ہاں تیرے درتا کیوں نہیں ہے تیرے سے دروں میں یار درتا نہیں یار میں نہیں کھیلتا یہ پڑی ہے چھا چھا ماری بات سنو انصاف ہونا چاہیے تم لوگ یہاں کیا لینے آئے ہو ہم یہاں کھڑا کھڑا کھڑے رہے ہیں اگر زہی آپ کیمرے کی طرف دیکھے تھے ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں گرین بات پتا کیا ہے ہم صبح صبح سکار پہ نکڑے اچھا تھاکر صاحب اور میں ٹھیک ہے پھر اور سامنے سے ایک ارن گزر رہا تھا تھاکر کے ساتھ اے جے پستی کتی نکلے آئے میرا وہ ماوس کا گن مینڈ ہوں میں تو ایک منٹ بھی اس کو اکیلہ نہیں چھوڑتا یہ ریت کھانے لگا ہے اچھا اچھا کار تو یہ خود ہی کرے زہی نگرانی تھاکر نے ہرن کو دیکھا اچھا اور ہرن نے تھاکر کو اور ہرن نے دول لگا دی ہرن نے دول لگا دی اب آج آری تھی پیچھے سے ماں ماں میں نے پھر یہ گن نکالی پھر میں نے مارا ہرن کا نسانہ دی تھاکر اے واہ ہرن کے یہاں لگی یہاں اور ہرن بھاگتا بھاگتا جنگل میں گس گیا راگولی کھانے کے بعد بھی جب بھی بات کرے گا پیر صحیح کرے گا اس پورے واقعے میں تھاکر نے کیا کیا ہے تھاکر تھاکر تو میرا پوائنٹر ہے پوائنٹر گوزے پکران تیری نو نہیں کرتے وہ تو جاڑیوں میں چھپا ہوتا بس جنگل کی طرف جب ہرن گیا بس پھر آگے ہرن پیچھے میں اور میرے پیچھے تھاکر واہ واہ میں نے سپیٹ بڑھائی آگے میں پیچھے ہرن اور اس سے پیچھے تھاکر واہ میں صدکے اور تھاکر ہے اور کیوں صدکے تہارے سب سے پیچھے تو تھاکر ہے ابھی گاموالوں مجھے بڑا کیا آگیا ہے کیا کہ تھاکر نے ہرن کو اپنی سمیل سے مارا ہے اے بیٹھ جا باب تمیزی کرے ہیں مار پھر اس کے پھر تھاکر نے سپیٹ بڑھائی آرے واہ تھاکر آگے ہم میں اس کے پیچھے ہم آرن سب سے پیچھے یار یہ کیا طریقہ ہو رہا ہے پھر میں نے تھاکر کو بولا میں آگیا آرن پیچھے رہا گیا پھر ہم نے اس طرح مو موڑا آرن پھر ہمارے آگے ہم نے زبا کیا اور کھڑے میں دوا دیا یہ ہے ہم کیا ہم ہم وہ تکڑا کی تھی یہ دا ہے ہم اے لوگوں کو دعا دیتا ہوں جاؤ جو بھی ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ نسیب نہ کرے تھم کھالو یار میں نے یہ بھائیوں کو دعوت دی دی میں ان کو پھر کسی دن کو افتار پارٹی دے دوں گا کھاؤ یار جاؤ لابی اپنے اپنے برتن جرح پکڑ لو لو بھائی اوپر سے اونا گوست لو جی تھاکر صاحب جرح اٹھاؤ اس کو یہ ہلپ بھی تمہاری آپ تھاکر ہی کرے گا تھاکر کس مرج کی دعا ہے تھاکر مر گا ہے مہاں گا مہاں گا میں تجھے پہلے کہہ رہتا تھے نے بندے جیدہ کٹھے کر لیا یہ ہرن لگدہ کٹن کا تھا شلنگ ہو گیا نادرین بھگ تو ایک چھوٹے سے بریک کا کہیں میں جائے گا ہی ملتے ہیں بریک کے بعد چو بھی کہے دیکی لکھ لیا آن آبی آمیں فیشن نہیں کیتا پیر جو دم انہو دوئی ماردی پہ رہای تھے روک دی بھائی ای بھولوگین جی بچھی ہے بھائی جے کی چاند دی پہنڈ میں بھی آگا جے کی چاند دی پہنڈ میں بھی آگا جے کی چاند دی توں کہنا میں نے اپنا ریتا کروشن دیتا ایتر ایک دن ریابتا دی نا موڑا ویلکم بیک ناظرین ناظرین بریک میں ہمارے پاس دو خواتین آئی ہیں آئیے پوچھتے کس سلسلے میں تشریف لائیں ہیں اسلام علیکم محترمہ یہ دی کرسی میرکو دورلا یا مینو اور موڑے ہیں جی بھائی ہیں مینو آو چاند تو تا چوندی ہے بھائی ہیں شروع تیری آتا بھی موڑے ہیں میرکو دور یا تو دوری میری ہے تکا دلی چھو کاؤڈی پھوڑے نکلے مینو پھوڑے نکلے یا اچھا آپ دونوں لڑے نا محترمہ آپ بتایے کہ آپ کون ہیں سپنی جادوگرنی اسلام بہت چھوٹا ہوتا ہے اینہ کاؤڈی روی ہے کیا تو آپ لڑے نا دیکھیں آس اپنی آس اپنی میں نہیں اپنی میرے اندر نا زخم ہو گیا شیک ہو گیا میرے اندر میرا منڈا بڑا تیرے فیرنگ کرتا ہے یار ایک سیکنڈ زخم ہو گیا یہ دردی کاری اچھا بات سنیں میرے منڈے نے تیرے خنجر واٹ او یار ایک سیکنڈ آپ آنٹی آپ تو بڑڑڑ کر رہی ہیں بڑڑڑ کیا بڑڑ کر رہا ہاں جی یادہ میں نے جو کہے ہوئی اینا کونڈا تینا ساپ دے سپنی یہ آپ کی بڑڑڑ ہے آہ میں تو وہ دلکن دے ہاں اے میری ساپڑڑ نشیبان سڑی ایدہ خانہ خراب تو ہوں کی تو ہوں وہ گھوٹے توں کار چھڑے میرے منڈے پیدے انجی کیوں پکھا ماں پکھا ماں کیوں پکھا ماں انہوں نے نہیں پتا میری گال سوڑڑ اے ٹیڑڑ بہاونا ایو اچھا ٹیڑا ٹیڑڑ دینا وہ سارے میں کر رہے ہیں جی آنٹی لیکن ان کے تو خالا جی مجھے بتائیں آپ دونوں کی لڑائی خالا تو نہیں خالا تیری ماں خالا تیری پین ناظرین یہ ساس بہو ہیں اور لڑ رہی ہیں آپ اس میں دیکھیں روز یہاں بھی ناما ایدہ کامنی آگا بھی سویرے اٹھا میں اپڑا روز آ رکھا نا کدھی کہدی میری میری چیدی چڑی لڑ روز آ رکھا تو لوگکا سی گتا سی گتا سی گتا خودے جا بڑا کٹا جانا توسے تیراغ خودے جا بڑا سی گتا پیتا انو مرن میٹی چڑی ایا یکین کروا پانڈ میں تو واہ کٹھے دے چڑھے دے چڑھے دے منوں کے علاان کارا پی رویا کھول گیا میں کو گھو ہیں اانٹی دیکھیں یہ تو غلط بات ہے وہ نئی نویلی دولہن ہے اس کے ہاتھ دیکھے برطن مانکہ ایک سیکند ایک سیکند نائنے ویلی دولن انہوں کسرا پتا تو یہ دن نمبر پلیڑ کیا 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 نامین کو رہی ہیں جمعہ جمعہ آٹھ سال ہوئے ہیں میرے رہاں بہا پوچھے آٹھ سال ہوئے جمعہ جمعہ آٹھ سال پس آنٹی ایک بات ہے آپ کے بال بال اچھے بال بہت چھے ایک چٹا نہیں ہوند دیندی چو بھی کہ شیشی اگے کالا کر دیندی کالا کر دیندی موووی کالا کر دیندی تیری مان کالا کر دیندی وہ کدرتی کالیا اسی نیا سال کی بگڑیا آپ کی شادی کو کاشمینی بگڑیا مرہ تو تو دواری انجر بنوان چکی ہیں آپ کی شادی کو ما شاہ اللہ آٹھ سال ہوگے تو بچھے تو پانچ سال پراغ رس تا ہے کوئی نہیں پاکھ بھی نہیں کوئی چو بھی کہ دیکلک لیا آمین میں فیشن نہیں کیتا پیر اگر میں دوئی ماری پر آئی تھے روک دین ایووووگین لی بچھی ہے بھائی جیکی چاندی پین میں کیا پچکا جیکی چاند توں کہنا میں نے اپنا رتاک روشن دیتا راکٹہ نا موڑا اتنے سال تو انسان جانور کے ساتھ بھی رہ لہتو اس سے محبت ہو جاتی آپ دونوں کو کوئی انسیت نہیں تو میں نے جانور سمیجہ انو کیا درہی ہے میں نے جانور سائی میں تنے پلے میں تنے پلے صاحب دینی لیکن چھے ت Jen وTU Adrian خالالات جڑان روحہا تد بین انڈئی گוז بالکل sophوس ؟ کیا نرہیو کروں کہ بتر coreYou کیا گنی پتہ Test مجھے بات transfer ایم devotee آج آپ جان تھا dessas آپ اتنا غصے میں نمائن کہ ایسی حالت میں PunchCo com حال ایسا حالت میں بلود پیشر ہے اچھا نہیں ہوتا ص Pearl اور میں دعیب انجسہ بتائیں میں اپنا هیر ر K sharp یار ایک بڑھ تین ہے ای ھین کر میرا ہی ریر کا پتھ میرا اچھا اللہ جاندہ میں پڑھایا لکھایا ایڈیڈی مندے دیا آہا سونے وال رنگروپ لپس ہوت جڑے نینجی میں گلاب دیا پنکھڑیاں ہوئے ہوئے نہیں آج اڈا خولی آدھا سندہ ہی آہاں مندہ دیا میں نے وہاں آیا ہی نہیں تو میں یقین کروں گا انہوں میں پڑھایا لکھایا ڈگریاں لیا ڈاکٹرانا جوٹھتا بیندہ بیندہ ہی آہاں ڈاکٹرانا جوٹھتا بیندہ داکٹرانا جوٹھتا بیندہ انجینی رہا جوٹھتا بیندہ اے واہ جتھے مردی باو ہے تو ماں باپیاں جاکے کڑوانج کھے ڈن دہی ہے پارٹ ٹیم کی کرا کوئی تو ایک بات ہوگی جو آپ کی بہوگی بہت اچھی ہوگی کوش بھی نہیں میں پینڈ میری اکدی ایدھے تو دان تو داندری ہی چکی میں نے مہاں آئی سمجھا میری گال سون ہم ایرم یا اندہ منہ چالدے ہیں جی جی نو تیدھے کی کام میں سیری بھی لے سیری بنایا افتاری بھی لے افتاری بنایا تو میں بنا ہوں دی نی افتاری میں ہونہ آس ہوت پاک دے کچھن چھوڑ جما ہونہ تاہیوں وہ دے واسے کچھن لی کربوشت لائد میں تاہیوں کچھن چھوڑا لگی ہاں کھڑا لگی بھی مہن نہیں ہاں کھڑا لگی آپ دے کچھن چھوڑا لگی چھوڑا لگی چھوڑا لگی چھوڑا لگی بھی تیرے پیشنے دکھنے آپ کیا تھا میرا دے کبران چھوڑا لگی چھوڑا لگی اتنی گرمی ہے آپ لون کے سوٹ پہنے لون دے دیں دی کوئی نی کیوں میں لون کھان لی نی دیں 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 پانو لی کتھو دے دیں اچھا آپ بیسے آپ آنٹی کا ہاتھ کیوں نہیں بٹھاتی کونہ آپ جے کھڑا لے چھوڑا لے چھوڑا بنای دیں دیں جان بوجی کہ پکاوڑا لون باتا پادوگی آنٹی جی لون باتا پادوگی کہ سیدھے مو ہی نا پاوے مینو کہنی نا حرون ہے چنگی پڑا یہنو بھی پتا بھی ساری گالدہ پتا ہنو دسرنے دیں کیوں آپ آنٹی دیکھیں وہ بڑی آرہت ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کا کام ہے یہ کر بڑی آرہت ہے دماغ پھیر گیا بڑی آرہت ہے آپ کیوں نہیں مدد کرتی آنٹی کی دے حرون میں کچھن جانو پتا سارا کیا؟ میں آگ نہیں معافک ہاں؟ ہاں؟ میں نے کہہ نے منہ کی دا بھی آگ دے کولنا جائیں جنہ تو میں نے ستایا تے نسیبی آگ ہونی دے سہری آپ بنا لیا کریں افتاری وہ بنا لیا کریں دوائیڈ کریں نا کام آٹا گون لیا کریں آرہب آٹا میں گوندے لما انہوں ہی پتا ہر گالدہ کیا؟ آٹا میں مافک نہیں آٹا گوندے میں مارے آبا چٹیاں جاندی ہیں آج کل رمضان ہے نا تو آپ فروٹ چاڑ بنا لیا کریں فروٹ چاڑ میں بنا لیا کریں میں نے بیٹے جڑا سیب نہیں پہندہ جی جی باب نے کہا سیب نہیں لیا ان کا بیٹا آپ کو موافک ہے اینا بھی سیبی سمجھتی ہیں انہوں نے آتھا لیا کریں آپ گھر کا جھاڑو لگا لیا کریں مٹی منا مافک نہیں جڑی اوڈ دیا مٹی موافک میں ہونے لیا کریں لگی ہیں ہی وبر کو مuchsھا durch آئوڈ دا لیا کریں پکوڑ بعد ش مٹھ اچھا تیرے میں آپ دےوں تیسٹ کرن ہے دا دوں چند اگر کرنا کارج پچا گو生ے کی pakai tokens موٹ سے کند مٹ millor کپڑے تو لنڈی ہوئیں گی کپڑے میں تو لنڈی ہوئیں گی پا انکی نا آتا ڈا آبد جی جی میں نے وہ واشنگ پورٹر نہیں چڑھا ہاں وہ میں محفق نہیں ہے تینہوں میں نا تینہوں میں نا پانچ کلو مٹھائی لے دوں گی ہوتا نا تو یا کر ساس کے سر سے جوہیں نکال لیا کرے یہ ساس میں محفق ہی نہیں تسینوں پانچی پر پانچی لالوں تو ان زندگی محفق نہیں نہیں اگر یہ ورکنگ عورت ہوتی نا تو میں کہتی کہ چلو وہ تھکی ہاری آرہی ہے نا آپ کوئی بچے دے رہی ہیں ان کو کوئی خوش دے رہی ہیں بچے میں منجی تھے لو کٹ کے دے دے دیں دیکھیں ایسا مت کریں تھوڑے پولائٹ رہیں آپ اس وقت نیشنل ٹی وی پہ آرہے ہیں آ ساری دنیا بہین ٹی وی جی پورا پاکستان دنیا آپ کو دیکھ رہی ہیں اینکھتی یہ دکھا دا خراب انہیں میرے پھوڑا بڑھاتا میں ایک مار کے سو گننے میں تندا میں تندا میں تندا ہروں میں بڑی تفی بیٹھی ہیں یہ دا خانہ خراب ہو گیا ٹیران وکالا ٹیران وکالا جذبات میں آگئی ہے کہ ایک مار کے سو گننگی میں کیا؟ آپ نے کہا ہے کہ میں ایک مار کے سو گننگی ایک ہے میں؟ ام اپالوجیز اے؟ اے ایکشن ویہ نا ہے؟ لالکوڑی لال لگا ہم لالکوڑی ہے وہاں وہاں نے بھی کہا اپالوجیز کرے کٹی گھوڑی لال لگام ہندہ نہیں تیری لال گھوڑی کٹی گھوڑی لال لگام ہے اور بوڑی گھوڑی لال لگام میں بھی کن باتوں میں پڑھ گیا اے بوڑی گھوڑی لال لگام جی جی اپالوجیز آپ کا بیٹا کہا ہے مجھے تجسل سکتا ہے اے ہی تکالے کیا؟ وہ تو میرا ما شاءاللہ ما شاءاللہ اوزی زندگی کرے وہ یوک ہے اچھا اچھا في ح隨 وہ میڈیکل تکام کرتا اے واہ ہم ان لا ہمegenید آنا انڈا خوطب مجھے حی مجھے ایتہ حسبن نے آپ کو یوکے کیوں نہیں بلالیا؟ حسابہ انہوں نے اوکے کے لئےcalled یعداد والمہ smartphones اچھا انہوں نے انٹرویو یقام سانتی وہ موچے میں دیا اس مniejsر کو چلالا اسی کونے انہوں نے ضرور بور گاڑنی بچھا اَمаж این انہوں نے ہی واڑے رجائکت کر مہدا آپ کو یہ رہے لکھا ہے ہاں یہ تین پرچے نکڑا ہے اچھوٹا چھوٹا سی دو ست چران میں میں تن دسان پہی موندے میرے دی آج پھلا ہے آج وہ آرہ ہے آج وہ آرہ ہے آرہ دوکھ میں اپنے دثنے ہوں کیونہ وہ آنہ آج آرہ ہے کہ جی میں دوکھ دثنے ہوں وہ میرا بہتا ہے وہ میرا بہتا ہے جنہی دیر ہو گئی گئے وہ میرا بہتا ہے میں سوچا بھی ساری زندگی دائی خامد میرا یوکی ہے میں نے بھی یوکی ان سے اٹکا لینا دے پھر یہ دے تو جان چھٹے گی نا میری اسی بچے نا یوکی جا کے پیدا کرنے آتا وہ سوچے دن ہوں وہ سوچے دن ہوں میرا مونڈا بھی کٹ دے نا جہے دن تیرے ہوتے بچے ہویا وہاں کہنا ساڑے ملک جو آج تاکے ہویا ہے اچھا ویسے یہ جو اشادی ہوئی تھی مجھے ایک بات بتائیں آپ خود پسند کر کے بہو لائیں ہوں گی ساڑے کار دے چکر مار مار کے وہاں کہت ہوں گی وہاں کہت ہوں گی وہاں کہت ہوں گی میری تیہی ہی ہے میں اسی نا لے رکھا گی اب مینو کی پتہ تھی ایک ایٹم نکلنی ہے ایک بہو بلیک بیلت میں چکا مارنی ہوں وہاں کہتے ہیں یہ نیشنل ٹی وی اسے بکواس رکھے اس کی کتنے بجے کی فلائٹ تھی اس کی کتنے بجے کی فلائٹ تھی تو اب تو ساڑے گیارہ پونے بارہ ہونے والے انڈروں کا اسمان سمول ہے انڈروں نکل دے بھی ٹیم لاکے جاندے میرے چیزیں لاکیا ہے اب ایکیا اوہ کیا مانگوا ہے کیا مانگوا ہے آپ انہیں کوڑے آنی اسری مانگایا میں دے اپنی اپنی سکی ٹائم اکاونی باست دیکھیں اگر مسئلہ آپ دونوں کے درمیان گھر کے کام کاج کا ہے تو بیٹا آپ کا یوکے میں سیٹ ہے آپ تو افورڈ کر سکتے ہیں کہ میڈ رکھیں تیری کال ٹھیک ہے میں ہرون داس میڈاں لائیں اورے واہ وہ کارچے رہی دیا نے بیری گوڈ لیکن میں انہوں ہیل لڑنی دیں دی کیوں وہ بھی تا کسی دیا تیانے نا اے بڈل لیا دیا دیکھو یا اسلام علیکم مانجی بسم اللہ بسم اللہ میں صدقے جانوہ میرا پوتر دیکھ 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 دیکھو میڈلا میڈلا خالی آتا پوتر آج اینا پوتر مانجی کی اعلی تا دا جانو کیسی یہ بس میری شوگر تینسو دا اٹھے رہن دی آئے خالی آتا پوتر چمٹا ائرپورٹ در آگیا تر کیسا آنجی آئی منڈا جی دی خاتر دنڈیاں بڈنیاں آپ کا بٹا آگیا آنجی کیا کدھر ہے کدھر ہے آئی جے جے ڈاکٹر آنج آئا پہلے ہو دا ٹریلر آیا یہ ڈاکٹروں میں اٹھتا بیٹھتا ہے آئی یہ اے ڈاکٹر آنجی بہندہ ضرور پھر انہوں ناڑ دیندے پھر سوٹکے آندہ دو مجھے لگتا یہ یوکے میں چاہت پتہ علی خان کے علاقے میں رہتا ہے باہرانی کتنے سال پہلے یوکے گیا تھا اے کدھو میرا خیالہ اس آڈی انٹری تو پہلے ہی گیا اے ہو گئے کہ تقریباً تیرے چاچے نے مریاں ہو گئے تیرہ سال ہاں گیا یوکے سے جو لوگ آتے ہیں وہ تو ویسٹن کپڑے انہوں نے پہنے ہوتے ہیں میں بڑے شاندان برینڈز پہنے ہوتے ہیں وہ تو تو کپڑے جہاچو کری دے یوکے نے صدقہ کرائی تو نہیں کھٹا کر دا تو تم شرم کرو بیوی کو تم اپنی ماں کے پاس چھوڑ کر گئے اس میں شرم علی کیا بات ہے ماں کے پاس ہی چھوڑ کے جانا مطلب کیا بتایا تو ہے کہ باہر گاڑنی ویزا ریجیکٹ کر رہا ہم جو آتے چاہوں دی بھی جتا میں لور لورو نو لے کے پھر رہی ہاں اور وہ اجزام ملکہ جو گوان دی پھرتی جی میں انے نو گوانی تا آپ یوکے میں کس شہر میں ہوتے ہیں اے مانچسٹر نے ہوتا ہوتے ایک ہوتل آتے ہو جو تبلہ پیجا ہوتا ہے یہ مانچسٹر میں ہوتا ہے اچھا مانچسٹر میں ہوتا ہے اور میری بات سنو مانچسٹر سے آپ آگئے ہیں جی وہ کہہ رہی ہیں آپ تبلہ پیجاتے ہیں آپ کی والدہ کہتی ہے کہ یہ ڈاکٹروں میں اٹھتا ہے بیٹھتا ہے وہ ان دیگر ہوتا ہوتے ہیں اور بلال دیں یہ تبلے پیجے ہیں اچھا شای خاص ہوگا رہا ہوتا 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 اگر ہوتا 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 ہے نہیں صاروحی محفلہ نوگبینہ ہوتا 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 ہے او نو با ہے کہ سوچ دے کہ احسی مماری اجمع نہیں ہے اوڑا اجمعا آ چکا میں آپ دعا کے جی جی انہوں سمجھ میں آگئے سمجھو نا میں آپ کو یہ نہیں کہا میں یہاں انہوں نے کہا رہا کہ جا آپ نے اپنے مانے کیا انتظام کر لیا جی میں انبسا ہوں نہیں دے نا دیا کیا جو تیرے سورے لبد پھر دے پر فیوم لیا ہے مرلی پاروں؟ ہاں جالو لیا ہے وہ تیرے تھوڑا لاغا ہونا سکا ناظرین وقت میں ایک چھوٹے سے بریک کا کہ ہی میں جایے گا بھی ملتے ہیں بریک کے بعد مقتر صاحب تیرے کولی بیٹھے نے پھر تینو کیوں انی موت آئی ہے؟ وہ چڑتے ملے کات آئی ہے اے بھی مان لیا ہے تیرا پائی ہے ایک میڈ چوپ کر رہا تھا ڈیپینڈ ہو اگلی لین آئی ہے انہیں نہیں پچھا سیڈر ہے ڈاکٹر اتی چنگی پلی کمائی ہے ڈاکٹر آپ توسی بھی مان جاؤ دے جی کڑی برائی ہے ویلکم بیک ناظرین ناظرین بریک میں ہمیں تاہر شہیر صاحب نے جوائن کیا ہے تو آئیے ملائکہ سے شاعری سنتے حارون صاحب میرا ایک اعتراض ہے جس دن بھی ڈاکٹر تاہیر شہیر صاحب آتے ہیں ملائکہ اتنے بڑے بڑے ایرنگ پین کے آجاتی ہے ایرزا تیسرا شو ہو گیا ہے دونوں ٹریننگ کرتے ہیں ہاں جی تب دیکھ رہی ہوں وہ واقعی ایڈے بڑے والے پا گیاں ڈاکٹر شہیر صاحب ادھے توتے ہیں ایڈو صاحب اجازت ہے بالکل اجازت نہیں ہے نہیں مذہب دستی پھر آرز کرتی ہوں ان کی تو ناغ میں بھی ہاں چھپی ہے ہاں میں سے geh Pelé کیا میں ہے شرافت بہت دکھائی ہے کنے میں شرافت بہت دکھائی ہے tilted میں وڑن آئی ہے ساہہ ہاں غلط فہمی ا blend تاہاً دہنے دستغنے کا غلط ہے گرو państ directory شرافت بہت دکھائی ہے اگل تے منو ڑن آئی ہے اےڈی سونی متیا000 اہاں اےڈی سونی متیا000 تے عل Guide two profits گڑ哑 صاحب تیرے کالalities پھر تینوں کیوں انی موت آئی ہے آہا وہ چھڑ دے ملے کات آئی ہے حیدوی مانلہ ہے تیرا پایا ہے شرم ٹھ کر سکتے دی پیننوں سکتے دı پین ہیں ایچھ نے پچھا سیڈاڑ دا گرہی چنگ پلی کمائی ہے حیدوی دا گرہ توسری بھی مان جو تیکے کڑی برائی ہے تو نقرے اینڈے کرنا ہے تیری زندگی چے کیڑی مائی ہے ان میں بھی یقین ہے کہ کھوڑی نہیں ہے کیا مائی ہے صحیح یہ کہنا کہ میرے علاوہ کیڑی مائی ہے یہ غصہ تیرا بلو ٹو تھے یہ غصہ تیرا بلو ٹو تھے پیار میرا وائ فائی ہے وہ ہے وہ ہے وہ ہے وہ ہے وہاں وہاں آئے 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 تیرا دل بھی کاؤں ماؤں کر دا ہے آئے آئے میرا دل بھی کاؤں ماؤں کر دا ہے اے میں چوٹی زد تو لائے گے وا p Kardashian مناک کا دل کاؤں ماؤں کر دا ہے گوکے کا دل واو واو کر دا ہے ان صاحب گوکے دی شھٹے بیکھو جی جی لگتا ہے کہ ناید کڑی بنا آگئے بچ سواس اٹھتی گیا ان صاحب ایار ناہ چللنا اور ہرون صاحب میرا جو بڑا کی ہے خاندانی لڑائی ہو جڑی ہے آپ صحیح کہ لے غارنو دی شرٹ تے وے کو لگ دا ہلی ایمالی دوکانچ کو جتی لاغے بڑے ہیں اور گوگا دے اڈا مسکین ہے تصویر تے وے لے نا پیزا بڑے ہیں جی او دے او تے کیچپ آنے دے ہرون صاحب ایسے میرا بڑا اتراز ہے تاڑے نا لگ دا کیا جی ایتھے بے کہ میرا دماغ باند ہو گیا ہے میں گوگے کو میشا بینہ ہونا ساں جی منو اصل چنا ہی دی سمیل دا نشا لگ دا انسا وے اے اودوں دے گریبا حجے گربت نا نوی نوی چلی زی کر دے بار نا بینر لکھایا وا کیا گربت کے یہاں شارٹ کورسز ہوتے ساری فیملی بے گھوشت دے سپیلنگ کرنڈ ہے کاف زبروہ قوٹ ٹیما کف گوشت جی ڈاکٹر رمضان کے حوالے سے چند شیر ہیں لیکن اس سے پہلے جو میں نے اوکھا پائی اور وائ فائی اور یہ ساری چیزیں سنی تو ایک شیر اس کا جواب میں نسری شیر نسلی نسلی نہیں ماندہا تھے اجازت ہے ہاں یہ اجازت ہی ہے اس نے اپنی اجازت چاہتی ہے تو کون میں خام کھا تو کون میں خام کھا کہ میریٹ لوگوں کو پروپوز کرنا ہے کرائم مرد لوگوں کو پروپوز کرنا ہے کرائم ڈانٹ ویسٹ مائی ٹائم ڈانٹ ویسٹ مائی ٹائم ڈانٹ ویسٹ مائی ٹائم ڈانٹ ویسٹ مائی ٹائم ٹاکٹر انام الحق جعبید کے شیر کی تذمین ہے کہ پہلے تو ان کا شیر سنا دیں اس پر شیر آجائے گا آپ کو نظر آئے گا کہ بنیادی طور پر گجرہ والے کا مہمان یہ کتے کا عنوان ہے آچھا گجرہ والا کا مہمان گجرہ والا کا مہمان ہے کہ چھے وجہ شروع ہویا چھے وجہ شروع ہویا پھر سیری ویلے تک چھے وجہ افتاری ہوندی رہا چھے وجہ شروع ہویا پھر سیری ویلے تک سیر سٹی کھا دی گیا ہے مو کیا کچھ نہیں اہا او تو آخ دا ہے میں تیجے لیا کچھ نہیں وہ دا گیا کچھ نہیں سا ڈریا آیا 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 بہت آلہ آ کے سہری ہی جگہ دے تیرا جاتا کیا ہے؟ گھر میں ہی بیٹھ کے پیپے کو بجاتا کیا ہے؟ آرے واہ 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 پر پرسل ہو گئے آگا سب کے ساتھ اور گیس تو آتی نہیں سہری یا افتاری میں؟ پھر گیس گیس تو آتی نہیں سہری یا افتاری میں تیلیاں پھونک کے ماچس سے جلاتا کیا ہے؟ آرے واہ 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 بہت آلہ اور نہ تو آلو بھریس میں نہ ہی سیلڈ پھر بھی واہ نہ تو آلو بھریس میں نہ ہی سیلڈ پھر بھی سوچتا ہوں کہ سمسے کو پھولاتا کیا ہے؟ واہ 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 سوچتا ہوں کہ سمسے کو پھولاتا کیا ہے؟ واہ 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 اور روزناکے پہ کھڑا جو بھی پولیس والا ہے روزناکے پہ کھڑا جو بھی پولیس والا ہے سائیڈ پہ جا کے وہ مٹھی میں چھپاتا کیا ہے؟ واہ 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 اور مجھ سے کہنے لگی ایک فربا شکم کی ماما مجھ سے کہنے لگی ایک فربا شکم کی ماما کھائے کمزور سا بچا میرا کھاتا کیا ہے بہت عالی کمزور سا بچا میرا کھاتا کیا ہے اور لائک کرتا ہوں میں سنگر تو کلاسیکل ہی لائک کرتا ہوں سنگر لائک کرتا ہوں میں سنگر تو کلاسیکل ہی بہت خوب پر سمجھ یہ نہیں آتا کہ وہ گاتا کیا ہے اس پہ سسپنس ہے اس بات کا گاتے گاتے ساتھ میں ہاتھ سے وہ چیز ہٹاتا کیا ہے بہت اللہ بعد میں جو میری ہونی ہے تجھے سب ہے پتا کیا بات جھوٹ کس سے میری بیگم کو سناتا کیا ہے بہت اللہ خارم چاہب یہ تو اب لکھی پڑی بات ہو گئی ہے کہ جب بھی ڈاکٹر تاہر شہیر صاحب آتا ہے آڈینس میں بھی بڑے شاعر آتے ہیں ابھی دیکھ لیتے ہیں آڈینس میں مائک دیں جی اسلام علیکم میرا نام رمشاہ ہے اور میرا حروم صاحب سے ایک سوال ہے کیا آپ نے کبھی بھابی کے کہنے پر کوکنگ کی ہے یا کچھ پکانے کا ٹرائے کیا ہو صبح پکا گیا ہوں نے سب کچھ ان کے کہنے پر تو نہیں کی ویسے ان کے خوف سے کی دو چار چیزیں آتی ہیں مجھے پانچ سات قسم کے اوملیٹس آتے ہیں بس اور دو چار چیزیں آتی ہیں آپ کو چار پانچ قسم کے اوملیٹ آتے ہیں اوملیٹ نہیں چو چار پانچ قسم کی چیزیں وہ کیا ہیں پانچ سات ڈیزرٹس آتے ہیں اور کچھ زیادہ نہیں آتا مجھے کس فائیاں رہ گیاں کرو دے کامنے بیڑھو برتن بھی تو پیسے ہوتا آدنے برتن میں نے دوئے میں برتن میں نے بہت دوئے ہیں بلکل دوئے ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ سب کام جو ہیں یہ سب کے مل جلکے کرنے والے ہیں صحیح بات ہے آتا گونہ بڑا فان ہے آتا گونہ بڑا فان ہے آتا وہ مجھے نہیں آتا تو پھر کارنے سے لیتے ہیں آپ کو نہیں آتا زشان اتنا اچھا گونتا نا مجھے اب آپ کو پیاز کٹنا آتا ہے جی جی بلکل آتا ہے آم لیڈے کالا جادو نہ بڑھا پھر تو کڑائی بنانے آتی ہوگی ہاں کڑائی بنا لیتا ہوں پھر تو ان کو سبزی بھی کٹ لیتا ہوں کڑائی بھی بنا لیتا ہوں سبزی بھی کٹ لیتا ہوں کھا بھی لیتا ہوں آپ نے ایک چیز نوٹ نہیں کیسے کڑائی بنانے آتی ہے تو اس کا مطلب ہے سب کچھ چاہتا ہے یہ انہوں اورتوں میں سے جنہیں سے مسالہ بنانے آتا ہے اس کے اندر جو چیز پکانی ہوتی ہے وہ ڈال داتی ہے آہ یہ 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 سبزی بھی کٹ لیندے ہو باکی بھی کڑائی چلائی بھی ہوں دی ہے کتے دوستے کار رکھوا دیں ہاں گوگے نے بھی جی ایک دفعہ برتنطہ ہوتے کتے دو سال تکے کھائے گا آپنے آری رکھ لو گوگے نے بھی اللہ کہ میں تیرے آل سوچے ہوں گوگے نے بھی ایک دفعہ برتنطہ ہوتے ایدی بوٹی انہیں جوتیاں ماری ہیں کھانا کہ Fuj gun محطت سے نیخوب Idiot یہ بگیر پوچھے میرے ہاتھ میں لے دون Ela سابر انہیں جو قرentially کر میں کار گیا ما شاء اللہ تنو تے ستیڈ مین کے سونے انہیں جو قر 분들은 میرے کار گر من تiseen دور میں دون پانچوم دا اچھا انہیں جو قرم گیا فرائی پا perde کیمکل دور دے گنجل کیوں؟ میں کہا ایک ہی ہے کہ اندھا نوڈلز بنا رہے ہیں اسلام علیکم میرا نام مریم ہے میرا سوال مس ارزا سے ہے کہ آپ باہر ٹھیلوں پر کھڑی ہوکے کھٹی مٹھی چیزیں کھاتی ہیں بتائیں جی کبھی ٹھیلے پر کھڑی ہوکے کھٹی مٹھی چیزیں کھاتی ہیں میٹھی تو نہیں ہاں کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں تو پر لندے جا کے شاپنگ اس پر ٹھیلے بھی چیزیں پڑی ہوگی میں نے کبھی بھی نہیں کھائی پکھی رہی نہیں ہے سکول تو نہیں سکول میں اندر کینٹین ہوتی ہے وہاں پہ صاف چیزیں ملا آپ کے سکول میں کونسی کینٹین پر فرس ورور میں سکول دا آپ کا نہیں سکول میں کینٹین جی سکول تا 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 ریزا جنہے سکول تو پڑی نا اتھے سکول تھی تھلے برکشاب سی مستری تھے چھوٹے آپ پانا پڑھائیں اسلام علیکم اسلام فیصل مخمور اسلام علیکم سر جب بیٹھے ہیں اردو کے مجھے پروفیسر لگ رہے ہیں اور انہی کے پویٹری سے میں نے مطلب سوچا کہ میں جب سیکنڈ یئر میں تھا مورڈل ٹاؤن کالیج میں تو وہاں پہ ایک شاعر آئی تھی تیمور حسن تیمور ان کی مطلب ایک غزل تب انہوں نے سنائی تھی مجھے تب سے آج تک یاد ہے دوہزار بارہ کی یہ بات ہے میں سنانا چاہوں گا محبت کا اثر ہوگا غلط فہمی میں مت رہنا محبت کا اثر ہوگا غلط فہمی میں مت رہنا وہ بدلے گا چلن اپنا غلط فہمی میں مت رہنا تسلی بھی اسے دینا یہ ممکن ہے میں لوٹاؤں مگر یہ بھی اسے کہنا غلط فہمی میں مت رہنا تم ہارا تھا تم ہارا ہوں تم ہارا ہی رہوں گا میں میرے بارے میں اس درجہ غلط فہمی میں مت رہنا واہ 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 دوڑا کبھی مودھ ہوئے گا غلط فہمی میں مت رئنا امانت اچھا گائے گا غلط فہمی میں مت رہنا اور آغا صاحب کم کھائیں گے غلط فہمی میں مت رہنا اسلام علیکم میں ہشیاریہ پروگرام میں سب سے سپیشل جو آیا ہوں جن کو ملنے کے لیے آغا صاحب اور آغا صاحب کی ایکنی آغا صاحب کا کمال مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے آپ نے اپنا نام نہیں بتایا محمد شیراس اور میں ایز ایٹیچر ہوں سکول ٹیچر اور سپیشل آغا صاحب کو ملنے کے لیے ارے واہ 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 اچھا آپ کو یہ کس نے کہا ہے کہ سپیشل آغا صاحب وہ سپیشل پرسن لگ رہنے نا وہ سپیشل لگتے ہیں ٹھیک ہے ان کی ایکنگ اچھی لگتے ہیں سلیم صاحب سلیم علبیلہ صاحب ہیں ٹھیک ہے نا اور ان کی بھی ایکنگ بہت زیادہ اچھل ہے دیکھیں آپ ہر بندے کے اندر اس کی باڈی کی کچھ وائبز ہوتی ہیں اور اس کا آغا صاحب کی اندر کی صفائی ان کی شفافیت ان کی مسومیت سر بارہ سے چودہ فٹ دور لگی سکرین سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے بہت شکریہ برادر اللہ آپ کو خوش رکھے میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آپ لوگ اتنا پیار کرتے ہیں اتنی محبت کرتے ہیں اسی کی وجہ سے ہم لوگ آج قائم ہیں ان کی باڈی کی شوائیں آپ کو دیکھیں بات یہ کہ قرآن عرض جن ہی تھی باڈی ہے انہوں نے بتا کہ یہ توسی بات سے صرف اس تو جاندے ہو کہ قرآن عرض بچے خطا ہے خطاتیت پھا لے اتنے کیڑی کیڑی ایٹم پہنچے پہنچے ناظرین یہ تھا آج کا شو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیک شو میں اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ حافظ روشی آریہ روشی آریہ